پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنہ نے بیوی کے ساتھ بیٹھے نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا لڑکی چیختی رہی چلاتی رہی کہ مت مارو میرا شوہر ہے مگر تشدد ہوتا رہا سیکیورٹی گارڈ خاموشی سے دیکھتا رہا انتظامیہ نے ایکشن لیا واقعے میں ملوث طلبہ کو موطل کر دیا لیکن امیر جماعت اسلامی نے ملزمان کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں کہا پنجاب یونیورسٹی میں ایک بار پھر وہی ہوا جو وہاں اکثر ہوتا ہے جس کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ ہمیشہ سے زیرے الزام رکھی ہے یعنی ایک جوڑے کو ساتھ بیٹھا دیکھ کر جمعیت کے دو کارکنان کی غیرت جا گئی پھر اس غیرت کا کہہ نوجوان پر لاتوں تھپڑوں اور مکوں کی صورت ٹوٹا اس دوران نوجوان کے ساتھ بیٹھی لڑکی چلاتی رہی کہ یہ میرا شوہر ہے مگر اندھی غیرت کو پنجاب یونیورسٹی میں ثبوت اخلاق اور قانون کی ضرورت نہ پہلے کبھی رہی نہ اس بار تھی نتیجہ یہ کہ لڑکی چلاتی رہی اور نوجوان پر تشدد ہوتا رہا جسے ایک سیکیورٹی گارڈ خاموشی سے دیکھتا رہا تشدد کرنے والے ایک طالب علم کی شناکت شاہد مظہر کے نام سے ہوئی جو کہ شعبہ قانون کا طالب علم ہے دوسرے طالب علم کی شناکت نہیں ہو سکی ہے دونوں طالب علموں اور سیکیورٹی گارڈ جاوید کو یونیورسٹی انتظامیہ نے معتل کر دیا جو ایک خبر ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں اس طرح کے معاملات کئی دہائیوں سے عام ہیں مولانا فضل الرحمن نے حکومت مخالف اپوزیشن اتحاد کے لیے کوششیں تیز کر دی کہتے ہیں اے پی سی کی تجویز پر ہی امران خان کے احسان خطا ہو گئے حکومت نے دو مہینوں میں ہی رونا شروع کر دیا کرپ لوگوں کو ساتھ ملا کر کون سا احتساب کیا جائے گا اسلامباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن بولے کہ کرپ لوگوں کو ساتھ ملا کر کون سا احتساب کیا جائے گا اپوزیشن ایک ہی پلیٹ فارم سے کردار ادا کرنے پر متفق ہے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہمارے رابطے اور ہمورک آخری مراحل میں اور انشاءاللہ چند ہی دنوں میں یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا اور تمام حضب اخلاف اصولی طور پر اس بات پر متفق ہے کہ ہم نے ایک ہی پلیٹ فارم سے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا مولانا فضل الرحمن کا مزید کہنا تھا کہ ڈالر کی قیمت مزید بڑھنے کا خدشہ ہے ذرہ مبادلہ کے زخائر کم ہو رہے ہیں عمران خان نے جو باتیں کی اس سے خیرات تو مل جائے گی مگر سرمایہ کاری نہیں ہوگی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ایک کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کرنے والوں نے یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کو بے روزگار کر دیا سعودی عرب نے کرزہ کسی اور وجہ سے دیا اعتصاب سیاسی انتقام بن چکا ہے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد گھرے لوگ کمرشل اور سانتی سارفین کے لیے بجلیت تین روپے اٹھتسر پیسے فی یونٹ تک مہنگی کر دی گئی ہے سارفین سے سالانہ ایک سو چار عرب روپے اضافی وصول کیے جائیں گے ٹیکسس کی رقم الگ ہو کی آپ کو بتاتے چلیں کہ بجلی کی قیمتوں میں بلاخر اضافہ ہو چکا ہے وفاقی کابینہ نے منظوری دی ہے اور اس منظوری کے بعد گھرے لوگ کمرشل اور سانتی سارفین کے لیے بجلی تین روپے اٹھتر پیسے فی یونٹ تک مہنگی کر دی گئی ہے سارفین سے سالانہ ایک سو چار عرب روپے اضافی وصول کیے جائیں گے ٹیکسس کی رقم الگ ہوگی کس کو کتنے وانٹ کا جھٹکا لگے گا یہ آپ جانئے اسلام آباد سے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد بجلی کی قیمتوں میں ایک سے تین روپے اٹھتر پیسے فی یونٹ تک اضافہ کر دیا گیا مہانہ پچاس یونٹ استعمال کرنے والے سارفین قیمتوں میں اضافے سے محفوظ رہیں گے تین سو یونٹ تک کے گھرے لو سارفین کے لیے کوئی اضافہ نہیں کیا گیا تین سو ایک سے سات سو یونٹ تک فی یونٹ سولہ روپے سے بڑھا کر سترہ روپے ساٹھ پیسے کر دیا گیا جبکہ سات سو یونٹ سے زیادہ پر نرخ اٹھارہ روپے سے بڑھا کر بیس روپے ستر پیسے فی یونٹ کر دیا گیا ہیں کمرشل سارفین کے لیے قیمت تین روپے فی یونٹ بڑھا دی گئی جو اب سترہ روپے اکتالیس پیسے سے بڑھ کر اکیس روپے ساٹھ پیسے ہوگی بلک سپلائی سارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں تین روپے اٹھتر پیسے اضافہ کیا گیا ہے سنتی سارفین کے لیے بجلی کا ٹریف اٹھارہ روپے چوراسی پیسے فی یونٹ ہو گیا پیک آور ٹائم یعنی شام چھ بجے سے رات گیارہ بجے تک پانچ کلو وارڈ تک بجلی استعمال کرنے والے ریگولر کمرشل سارفین کے لیے بجلی کا نرخ سولہ روپے سے بڑھا کر انیس روپے اٹھ سٹھ پیسے کیا گیا ہے پانچ کلو وارڈ سے زائد بجلی استعمال کرنے والے سارفین کے لیے نرخ اٹھارہ روپے سے بڑھا کر اکیس روپے سات پیسے ہو گیا پانچ کلو وارڈ سے زائد بجلی استعمال کرنے والے کمرشل سارفین کے لیے آف پیک آورڈ نرخ بارہ روپے پچاس پیسے سے بڑھا کر پندرہ روپے ترے سٹھ پیسے کر دیے گئے ہیں جبکہ جنرل سرویسز کٹیگری کا نرخ سترہ روپے چھپن پیسے مقرر کیا گیا ہے پیک آورڈ میں مہانہ تین سو یونٹ تک کا ٹارف دس روپے بیس پیسے فی یونٹ برکر آ رہے گا تین سو ایک سے سات سو یونٹ کا نیا ٹارف سولہ روپے سے بڑھا کر سترہ روپے سات پیسے فی یونٹ ہو گیا سات سو سے زائد یونٹ استعمال کرنے والے سارفین کے لیے نیا ٹارف اٹھارہ روپے سے بڑھ کر بیس روپے ستر پیسے مقرر ہوا ہے سنتی سارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں پر دی جانے والی تین روپے فی یونٹ سبسیڈی جاری رہے گی زرائی کیو ویلز کے لیے بجلی کے نرخوں میں کمی کی گئی ہے اور نرخ دس روپے پینتیس پیسے سے کم کر کے پانچ روپے پینتیس پیسے فی یونٹ کر دی ہے لیکن حکومت نے بجلی چوروں کے خلاف ملک بھر میں آپریشن شروع کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے کارروائی کا آغاز لاہور سے ہوگا وزیر خزانہ اصد عمر کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمت امیر طبقے کے لیے بڑھائی گئی ہے ستر فیصد سارفین پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے اسی بارے میں اسلام آباد سے وقاس عظیم کے ریپورٹ دیکھتے ہیں اسلام آباد میں وفاقی وزارہ فواد چودری اور عمر ایوب کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر خزانہ اصد عمر کا کہنا تھا کہ مخالفین بجلی کی قیمتوں میں اضافے پر تنقید کر رہے ہیں کوپر نے غریب امام کے لیے بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی ستر فیصد گریلو سارفین کے لیے بجلی کے نرکوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا ستر فیصد جتنے گریلو کنیکشنز ہیں اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور ان کی نرکوں کے اندر ایک پیسے کا بھی اضافہ نہیں کیا گیا جو اس کے بعد بیس فیصد بنتے ہیں جو تین سو اور سات سو کے درمیان والے ہیں ان کی بجلی کے نرکوں میں دس فیصد اضافہ ہے اور سات سو سے اوپر والے جو ہیں ان کے نرکوں کے اندر پندرہ فیصد اضافہ کیا گیا ہے وزیر طورائی عمر ایوب نے کہا کہ بجلی چوروں کے خلاف مہم کا آغاز کر رہے ہیں جس کا آغاز لاہور سے ہوگا پہلے بڑے مگر مچھوں پر ہاتھ ڈالیں گے ٹرانس فارمرز پر اے ایم آئی میٹر لگائیں گے جو جیتنی بجلی خریدے گا اتنی استعمال کرے گا لاہور سے صوبہ پنجاب سے اس کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں مقامی ڈیپیٹی کمیشنرز مقامی ایسی چیف ایگزیکٹیف کمپنیز کے مقامی ایسٹیو کے سائے سائبان اور سیکیورٹی ایجنسی کے سائبان جا کے ان جبوں پر چھاکے کریں گے جہاں پہ انٹیلیجنس ریپورٹس ہیں حکومتی وزراء کا کہنا تھا کہ سعودی عرم نے امداد کے بدلے کوئی مطالبہ نہیں کیا چین سمیت دیگر دوست ممالک سے مدد مانگ رہے ہیں کیمرہ اور ریپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ وقا سزیم 24 نیود اسلام آباد کرپشن کی کہانیوں پر نیب کی گرفت سخت ہونے لگی عوام پر نئے حکومت بزلی گرانے سے باز نہ آئی اور توڑ دھوبی کے اکاونٹ سے کروڑوں کی منتقلیاں ہونے لگی ہیں اور دیگر حیران کن واقعات کے بارے میں یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں نیب نے ایک اور بڑے کیس پر ہاتھ ڈال دیا الینجے کیس دوبارہ کھول دیا گیا نیب راول پرنڈی میں کیس کی تحقیقات شروع کر دیں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کو بھی بلایا جائے گا جبکہ مطالقہ وزارتوں سے ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا ہے ٹنڈو محمد خان نے ایک دھوبی کی بھی جالی کمپنی نکل آئی کمپنی نے ایک کروڑ چار لاکھ روپے کی لوہے کی خریداری کی جی آئی ٹی نے دھوبی سے خرید و فروخت مہدے کی کاپی بلز اور لیندین کی تفصیلات طلب کر لیں پنجاب پولیس اب پرانی بردی پہنے گی پرانے یونی فارم کی بحالی کے لیے پری کالیفیکیشن کا عمل شروع ہو گیا پنجاب بھر سے آٹھ کمپنیز نے پری کالیفیکیشن میں حصہ لیا پرانے یونی فارم آئندہ برس سے دیا جائے گا لاہور کی ظلہ انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہا لاہور کے نواحی علاقوں میں آپریشن کلین اپ میں کروڑوں مالیت کی ارازی باگزار کرا لی گئی